موسیقی ہیلو بھائیوں آج میں لے جانے والا ہوں آپ سب کو اپنے بچپن کی یادوں کی اس ایک گلی میں جس کے دروازے اچانک سے بند ہو گئے تھے ہم سب نائنٹیز کے بچوں کی خوبصورت یادوں میں ایک نام اس ٹی وی چینل کا بھی تھا جس نے اتحاس کے پنوں میں ہمارے بچپن کو یادگار بنا دیا تھا جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں جیٹکس چینل کے بارے میں ذرا یاد کیجئے اس خوبصورت دور کو جب ہمارے ٹی وی میں آنے والے کئی بڑیا چینل میں سے ایک تھا جیٹکس اس چینل کو ہماری جنریشن نے بہت پیار دیا تھا لیکن اچانک سے یہ چینل کہیں گایا بھی ہو گیا اور اس کی جگہ لے لی ڈسنی ایکس ڈی نے جی ہاں میرے دوستو جیٹکس چینل کو ہی ڈسنی ایکس ڈی نام کے چینل نے ریپلیس کیا تھا آپ میں سے کئی لوگوں کو یہ بات پتا بھی ہوگی لیکن بہت کم لوگ ہی یہ جانتے ہیں کہ جیٹکس کی جگہ ڈسنی ایکس ڈی نے کیوں لی نمشکار دوستو میں ہوں نیگس اور آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں جہاں ہم بات کرنے والے ہیں جیٹکس چینل کے بارے میں تو اگر آپ بھی کبھی اس چینل کے فین تھے تو ویڈیو کو لائک کرو اور اسے پورا آخر تک ضرور دیکھنا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جیٹکس چینل کی ہسٹری کے بارے میں یعنی کہ یہ چینل بنا کیسے اور کہاں سے آیا سو جیٹکس is actually owned by جیٹکس یوروپ اور ای بی سی کیبل نیٹ ورکس گروپ جنہیں ہم دا والٹ ڈیزنی کمپنی کے نام سے بھی جانتے ہیں لیکن جیٹکس سے بھی پہلے ایک اور چینل ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا فاکس کیڈز تو جینوری 2004 میں فاکس کیڈز یوروپ اور ای بی سی کیبل نیٹ ورکس گروپ نے ساتھ میں بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چلو کچھ نیا کرتے ہیں ان دونوں ارگنائزیشنز نے اپنے کرنٹ پروجیکٹس کو ایک ساتھ مل کے اوپریٹ کرنے کے بارے میں سوچا جنہیں انہوں نے نام دیا جیٹکس کیونکہ فاکس کیڈز شاید اکیلہ اتنا پیسہ نہیں کما پا رہا تھا انہیں یہ بات ریلائز ہوئی کی جنتہ کو کچھ تگڑا دکھانا چاہیے کچھ ہٹ کے جیٹکس چینل کا نام بھی جیٹکس اس لیے پڑا کیونکہ یہ وڑک ایکشن اور ایڈوینچر کی فیلنگ لاتا ہے جیٹکس 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 ہے نا کچھ جوشیلہ سا ساؤنڈ کرتا ہے تو مقصد یہ تھا بھائیوں کی لوگوں کو ایکشن اور ایڈوینچر والے شوز زیادہ دکھائے جائے اور ہوا بھی یہی فیبری 14 2004 کو یعنی ویلنٹائنز ڈے کے دن ٹون ڈیزنی اور ABC فیملی پر جیٹکس کے پہلے شوز لانچ کیے گئے جیٹکس انڈیا نے زیادہ فوکس کیا لائیو ایکشن اور ایڈوینچر شوز پر جیسے کی پاور انڈرس مستک فورس آر پی ایم ایس پی ڈی نینجا سٹارم اوپریشن اوور ڈرائی وکی ویتال ہیرو بھکتی ہی شکتی ہے سپائیڈر مین اینیمیٹڈ سریز اکڑم بکڑم تگڑم اور اور بھی بہت ساری شوز ہم نے اس چینل پر دیکھے ہیں اور 2008 میں ڈیزنی نے جیٹکس کو پورا ہی خرید لیا یعنی فاکس کیڈز اور ڈیزنی کی جو ساتھ میں پارٹنشپ ہوئی تھی وہ آگے جا کے صرف ڈیزنی کے ہی ہاتھ میں رہ گئی اور جب یہ ہوا تو ڈیزنی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جتنے بھی جیٹکس آپریشنز ہیں ان سب کو ڈیزنی کی برینڈ سے دکھایا جائے تو یو ایس میں ٹون ڈیزنی اور جیٹکس دونوں کو مرج کر کے ڈیزنی ایکس ڈی کا نام دے دیا گیا جیٹکس آپریشنز کے جو باقی چینلز تھے انہیں بھی ڈیزنی نے کہیں نہ کہیں مرج کر دیا اور انہیں ریجن کے حساب سے ڈیزنی ایکس ڈی اور ڈیزنی چینل کا نام دے دیا تو فاکس کیڈز یورپ جو کی نائنٹی نائنٹی سکس میں بنا تھا ای بی سی کیبل نیٹورک گروپ کے ساتھ پارٹنشپ کرتا ہے ایک نئے نام جیٹکس کے ساتھ لیکن 2008 میں ڈیزنی نے جیٹکس کو پورا ہی خرید لیا اور 2009 میں جا کے جیٹکس کے سارے آپریشنز کو ڈیزنی ایکس ڈی اور ڈیزنی چینل میں بدل دیا گیا اور اسی 2009 میں ہی دا والٹ ڈیزنی نے مارول کے کچھ شیٹس بھی خریدے تھے یعنی یہ وہ دور تھا جب ڈیزنی ہر طرف سے انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں راج کر رہا تھا ڈیزنی ایکس ڈی انڈیا میں 14th نویمبر 2009 کو لانچ کیا گیا چلڑرنس ڈے کے دن اور ڈیزنی ایکس ڈی نے سچ میں بچوں کے دل میں ایک گہری جگہ بنا دی ڈیزنی ایکس ڈی نے جیٹس کے کام کو آگے بڑھایا اور اور بھی اینیمیٹیڈ شوز ایڈ کیے جو کی بچوں کو کافی پسند آئے تھے جیسے کی ڈوری مون فینیس ان فر ایوینجرز اسیمبل اور اور بھی ڈھیر سارے شوز لیکن جیٹس بھی ہم سب کے دلوں میں گہری جگہ بنا چکا تھا اب بات کرتے ہیں جیٹس چینل پر دکھائے جانے والے موسٹ پاپلر شوز کی اس سے پہلے میں بتا دوں کہ جیٹس کمپنی کا جو چینل انڈیا میں شو کیا جاتا تھا اس کا نام تھا جیٹس ایکشن سٹیشن جس میں مین فوکس لائیو ایکشن شوز پر کیا جاتا تھا جیٹس انڈیا کی ٹاپ شوز تھے پاور انجرز کی ساری سیریز سپیشلی میسٹک فورس اگلا شو تھا سونک ایکس اگر آپ بچپن میں جیپنیز کلاسیکل اینیمیشن پسند کرتے تھے تو آپ نے سونک ایکس ضرور دیکھا ہوگا جس میں سونک نام کا ایک ہیج ہاؤگ کسی دوسرے پلینٹ سے ارث پر آ جاتا ہے پھر جو شو ہم سب کو بہت پسند آتا تھا وہ ہے وکی اور ویتال جس میں وکی نام کا ایک لڑکا ویتال نام کے بھوت کو رسکیو کراتا ہے پھر ویتال اور وکی کے راستے ایک ہو جاتے ہیں جائن کا ساتھ دیتا ہے پدو جو کی ویتال کی ایک میجیکل بک ہے پھر اگلا ہمارا فیوریٹ شو ہے پاور رینجرز ایس پی ڈی تو بھائیوں پاور رینجرز ایس پی ڈی ایکچوال میں میرا سب سے فیوریٹ پاور رینجرز شو تھا کیونکہ اس پاور رینجرز سریز میں ایک رائیولری تھی پر یہی رائیولری اس پاور رینجرز سریز کو میری نظر میں سب سے انٹریسٹنگ بناتی ہے جہاں ہمیں صرف دشمنوں سے لڑنا ہی نہیں بلکی ٹیم بیلڈنگ پر بھی فوکس کرایا گیا تھا آپ سب کمنٹس میں اپنا فیوریٹ پاور رینجرز شو ضرور بتانا پھر اگلا شو جو ہم اس چینل پر دیکھا کرتے تھے وہ ہے ہیرو جس میں جوائی نام کا ایک mentally weak لڑکا درگا ماں کے آشیرواد سے ایک سپر ہیرو کی طاقت پاتا ہے اور سوسائٹی سے برائی کا وناش کرتا ہے جیٹکس میں اور بھی پاور رینجرز شوز آتے تھے جن کے نام ہے پاور رینجرز جیٹکس پر نہیں دکھایا جاتا تھا اگر دکھاتے بھی تھے تو complete نہیں کیا جاتا تھا تو پاور رینجرز کے بارے میں الگ سے بات ہم ضرور کریں گے اگلا شو جو جیٹکس چینل پر مجھے بہت پسند تھا وہ ہے kid vs cat یہ شو یار کچھ ہٹ کے ہی تھا جس میں کوپ نام کا ایک لڑکا اپنی بہن کی پالتو بلی کی سچائی سامنے لانا چاہتا ہے کی یہ بلی اصل میں ایک ماسٹر مائنڈ ایلین ہے بٹ مجھے نہیں پتا کی یہ کیٹ آکر میں اپنے پلینٹ پہنچ پاتی ہے یا نہیں اگر آپ جانتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتانا اور اور بھی ڈھیرو شوز ہم اس چینل پر دیکھا کرتے تھے جیسے کی گیلیکٹک فوڈبال گوز بیٹل بیڈا مین بیٹل بیڈا مین جیٹکس کی اوریجنل سیریز میں آتا ہے ہمارے انڈیا کے جیٹکس ورزن میں اینیمے والی شوز کم آتے تھے اور لائیو ایکشن زیادہ لیکن دوسرے دیشوں میں جیٹکس بلوک کے دوسرے ورزن تھے وہاں اور بھی کمال کے شوز آتے تھے ان میں میں جیٹکس کبھی بند نہیں ہوا بس اس کا نام بدل کر ڈزنی ایکس ڈی رکھ دیا گیا تھا جس میں کڈز انٹرٹینمنٹ شوز کو بھی انکلیوڈ کیا گیا تھا جیسے کی بی بی بلی پوکی مون اور اور بہت سارے شوز لیکن ڈزنی ایکس ڈی کے بارے میں ہم الگ سے بات کریں گے اور میں نے اس ویڈیو میں جیٹکس کے سب کے سب پاپولر اور بی شوز کو اچھے سے ایکسپلین نہیں کیا وہ بھی ہم جلت کریں گے فیلال اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ جیٹکس اصل میں بند کیوں ہوا تھا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو پلیز لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کی بچپن کی یادیں تازہ ہو سکے اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرو یار اس ویڈیو میں میں امید کرتا ہوں کہ 3000 لائک تو آ ہی جائیں گے ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک خدا حافظ سادر پر نام